دیکھئے یہ ہمارا جو آرگنیزشن ہے جمعیت علمائی ہند یہ دسمبر 1919 میں امرسر میں خلافت کمیٹی کا جلسہ تھا وہاں کچھ مولوی جمع ہوئے اور انہوں نے جمعیت علمائی ہند کے نام سے ایک جماعت بنائی اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکیوں کو جو نقصان پہنچا تھا جرمن کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور ترکیوں کا جو عرب کنٹریز پر حکومت تھی وہ ایک ایک کر کے جانے لگی تب ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکیوں کی مدد کے لیے خلافت کمیٹی بنائی اور جمعیت علمائی ہند بنائی اور اس وقت یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اگر انگریز ہندوستان سے نکل جائے گا تو پھر دنیا میں کسی اور جگہ اس کی حکومت قائم نہیں رہے گی اس لیے ہندوستان میں ہم کو انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے جمعیت علماء اور اس کے بزرگ سترہ سو تری سٹھ سے اس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑتے رہے لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے چاہے وہ بازو شاہ زفر کے نام سے ہو چاہے ٹیپو سلطان کے نام سے ہو چاہے اسماعیل شہید دیلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہو وہ تمام جنگوں میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تب جمعیت علماء کے اس وقت کے ایک ذمہ دار مولانا محمود الحسن دیوبندی انہوں نے ترکی گورنمنٹ سے افغانستان کے ذریعے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر انگریزوں کے خلاف محاذ بنایا جائے اور ترکی جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے یہاں کے جو لوگ ہیں مجاہد آزادی ان کی مدد کرے اور وہ ریشمی رومال پر وہ خط لکھا جاتا تھا اور وہ ریشمی رومال تحریک کے نام سے وہ لڑائی مشہور ہوئی اس میں وہ راز فاش ہو گیا اور مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا حسین احمد مدنی ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں گرفتار کر لیا گیا اور پہلے مصر اور اس کے بعد مالٹا میں لے جا کر ان کو قید کر دیا انیس سو بیس میں جب مولانا محمود حسن صاحب رہا ہو کر بمبئی آئے اس وقت حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار انساری مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی مولانا عبدالباری فرنگی محلی یہ سب لوگ ان کے استقبال کے لیے تھے اور ان کے ساتھ مہاتمہ گاندھی بھی تھے جنہوں نے مولانا محمود حسن صاحب کو ویلکم کیا آپ کے بمبئی بندرگاہ پر اور رات کو خلافت ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب ہم جو لڑائی لڑیں گے وہ گاندھی جی کی قیادت میں لڑیں گے لہذا گاندھی جی کو پبلک میں کیسے مقبول بنائیں اس کے لیے جمعیت علماء کے رضاکار اور خلافت کمیٹی کا پیسہ اس کے ذریعے پورے ملک گاندھی جی کو دورہ کرایا گیا لیکن گاندھی جی کے قریب غیر مسلم کیسے آئے تو ان کے مذہبی ذہن کے حساب سے گاندھی جی کو مہاتمہ کا لقب دیا گیا وہ لقب جمعیت علماء نے دیا تھا اور پھر اس کے بعد سے وہ مہاتمہ گاندھی ہو گئے کسی نے ان کو مہنداز کرمچن گاندھی نہیں کہا جمعیت علماء کے لوگوں کا یہ خیال تھا جب مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کیا کہ ملک میں دو حصے ہو جانے چاہیے مسلمانوں کے نام کو پاکستان ملنا چاہیے اور باقی جو قومیں ہیں وہ ہندوستان میں رہیں جمعیت علماء نے اور اس وقت جتنے نیشنلسٹ مسلم لیڈر تھے ان سب نے پاکستان کے مطالبے کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت صرف اس بنیاد پر تھی کہ ملک تقسیم ہونے کے بعد ہندوستان کا مسلمان کمزور ہو جائے گا کچھ پاکستان کے نام سے مسلمان وہاں چلے جائیں گے تھوڑے بہت جو رہیں گے وہ ہندوستان میں رہیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس لیے ہم کو پاکستان کی مخالفت کرنی چاہیے جمعیت علماء نے اس کے مخالفت کی لیکن مقدر میں تھا دو ٹکڑے ہونا وہ ہوا لیکن جس مذہب کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا پچیس سال میں وہ بنیاد بھی ختم ہو گئی اور بنگلا دیش اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر اگر کوئی حکومت قائم کی جائے گی اور اگر زمان کا فرق ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ آپ نے دیکھا اب رہ گئی یہاں کی بات تو جو مسلمان منورٹی میں ہے اپنی بات منوانے کے لیے آپ کے پاس ایسی طاقت ہونی چاہیے جو ووٹنگ کے معاملے میں اثر انداز ہو لیکن ہندوستان میں ایسا کہیں نہیں ہے سوائے یو پی کے اور کشمیر کے علاقوں کے وہ بھی یو پی میں تو شاید چار پانچ ہی زلے ایسے ہیں جہاں مسلمان پچاس فی صدی ہے ورنہ کہیں بیس فی صدی ہے کہیں تیس فی صدی ہے اور باقی سب غیر مسلم ہیں تو بیس فی صدی اپنی جماعت الگ بنا کر اسی فی صدی کے مقابلہ نہیں کر سکتا یا چالیس فی صدی کا مسلمان اپنی الگ جماعت بنا کر ساٹھ فی صدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو مسلمان تنظیم یہاں سیاسی طور پر نہیں اُبر رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں سے مسلمان اتنی طاقت میں آئیں اب آپ اتحاد المسلمین کو دیکھ لیجیے ہیدر آباد میں یہ انیس سو باسٹھ میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہیدر آباد میں باسٹھ سے لے کے آج تک وہ ایک ایمپی سے دو ایمپی نہیں بنا سکے اسمبلی کے سات ممبر سے آٹھ ممبر نہیں بنا سکے اس لئے کہ وہ ایک مسلم پاکٹ ہے پرانے ہیدر آباد کا وہ وہیں سے چن کر آتے ہیں پورے ہدر آباد میں ان کی کوئی آواز نہیں اس سے پہلے وہ اندھر پردش تھا اندھر پردش میں ان کی کوئی آواز نہیں تو جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی پارٹی بنائے اور سیاست میں حصہ لے کر کامیاب ہو سکے اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا یا ساتھ لینا ہوگا جو سیکولر مینڈیڈ ہوں اب سیکولر طرقتوں کو کمزور کرنے کے لئے یہ جو ہندو فرقہ پرست پارٹیاں جیسے بی جے پی ہے شیو سینہ ہے یہ لوگ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کانگریس والے ہیں سپا والے ہیں یہ مسلمانوں کی مبرائی کرتے ہیں حالانکہ ہم کو جو ہمارا جائز حق ہے آج تک وہ نہیں ملا ہے 65 سال میں اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے تو ہم کو کوئی دوسرا اور کا دے سکے گا لیکن اصل سوال یہی ہے کہ مسلمان کہیں اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک گروپ بنائے اور برسر اقتدار پارٹی سے سودے بازی کرے لنڈن کرے گاندھی جی کی ہتیا پر بمبئی شہر میں کوئی فساد نہیں ہوا اس میں وجہ کیا تھی وہ آپ سمجھ لیجئے کہیں فساد نہیں ہوا گاندھی جی کے قتل پر گاندھی جی کو گوٹ سے نے مارا اس نے اپنے ہاتھ پر مسلمان نام لکھا تھا عبداللہ لیکن جب اس کو پکڑا گیا تو جو ڈیوٹی پر آفیسر تھے بمبئی کے لوگ وہاں دلی میں انہوں نے اس کو پہچان لیا اور سب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ گاندھی جی کو کسی مسلمان نے نہیں فلاں شخص نے مارا ہے اس لیے گاندھی جی کی اس پر کوئی فساد یہاں نہیں ہوا اس ملک میں اگر مسلمانوں کو مشتہل کسی نے کیا ہے تو وہ اس ملکی سیاسی پارٹیوں نے کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر ہندوستان میں سنہارتالیس میں آ گیا تھا لیکن ارتالیس سے تریپن تک کشمیر پیس فل تھا تریپن میں شیخ عبداللہ کو انہوں نے گرفتار کیا اس کے بعد سے کشمیر میں آتنگواد بڑھا اور تریپن سے بینوے تک مسلمانوں کا مشتہل ہونا ہنگامے کرنا یہ صرف کشمیر کی حد تک ہی محفوظ تھا بینوے میں بابری مسجد کو شہید کروا کر نوجوانوں کو مشتہل کیا گیا اور کچھ لوگ تھے جو زیادہ جوش میں آ گئے اور فسادات بھی ہوئے لیکن فساد کو روکنے کی حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی اگر حکومت چھے دسمبر کی رات کو ہی تیار ہوتی کہ بھئی جو کچھ وہاں سے خبر آ رہی ہے لہٰذا یہاں کنٹرول کرنا چاہیے وہ بندبست کیا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا نائنٹی ٹو میں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ سن سینٹالیس تک تو ہم لوگ ملک کی آزادی کیلئے لڑ رہے تھے سن سینٹالیس میں ملک کے بٹوارے کے بعد پورے ملک میں فسادات ہوئے اس وقت جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو الیکشن کی سیاست میں نہیں رہنا ہے ہم کو منشٹر یا ایمیلے زمپیز نہیں بننا ہے ہم کو مسلمانوں کی اور دبے کچھلے لوگوں کی اس ملک کے رہنے والوں کی ان کے خدمت کرنا ہے تو سینٹالیس میں جو فساد ہوا دہلی میں اور اجڑ گئے دہلی کے مسلمان ان کی باز آبادکاری کا سلسلہ جمعیت العلمان نے شروع کیا وہ انیس سو بیانوے تک رہا ہم ان کی مدد کرتے رہے اب تک تو ہندوستان کے مسلمانوں کو فساد کی مار سے مارا جاتا تھا ان کے گھروں کو آگے لگا دی ان کو قتل کر دیا ان کو لوٹ لیا یہ ہوتا تھا لیکن لیکن دو ہزار پانچ سے ان لوگوں نے اپنی ایڈالوجی کو بتلا اور انہوں نے بجائے فساد کرنے کے مسلمانوں کو دہشتگرد کے نام پر گرفتار کرنا شروع کیا اس میں ان کا دو نظریہ تھا ایک نظریہ یہ تھا کہ مسلمان پہلے واقعتاً ایڈوکیشن میں پیچھے تھا لیکن اس کو حالات نے مجبور کیا کہ اگر ہم کو ہندو کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ہم کو بھی اچھا تعلیم حاصل کرنی چاہیے پھر وہ ڈاکٹر بھی بننے لگے انجینئر بھی بننے لگے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں تعلیم میں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ تھیوری بنائی گئی کہ ان کو آتنگوادی کہہ کہہ کر کے جیل میں ڈالو آپ کو یہ تاجب ہوگا کہ شاید دو پرسند بھی کوئی زیادہ ایڈوکیٹڈ آپ کو آزمگڑھ کے لوگ ہی ملیں گے اور آزمگڑھ کے ہی علامہ شبلی وہ پہلے شخص ہیں ہندوستان میں مولیوں میں جنہوں نے ہندو مسلم بھائی چارے کا خواب دیکھا اور آزمگڑھ میں شبلی کالیج کی بنیاد رکھی جس میں ہندو اور مسلمان برابط کے پڑھیں تو وہاں ہے تو اس میں وہ لوگ باہر جانے لگے دوسرے ملکوں میں وہاں سے پیسہ آنے لگا تو کیسے ان کی ہمت کو توڑا جائے کیسے ان کو بدنام کیا جائے اس لئے آزمگڑھ کو زیادہ اچھالا ہے دیکھئے ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر ووٹ دینے کا حق ملا ہے تو وہ ان کو بھیک نہیں ملی ہے اگر اس ملک کے آزادی کے لیے ہندو نے اتنا جتنا پسینہ بہایا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ مسلمانوں نے اپنا خون بہایا اس ملک آزادی کے لیے اور یہ کہنا کہ نزبندی کر دیں وہ کر دیں بہت کچھ ہوا امرجنسی کے زمانے میں کچھ نہیں ہو سکا اور مسلمان کا اگر آپ وہ دیکھیں گے تناسب آبادی پیدا بچوں پیدا ہونے کا تو وہ ہندوں کے مقابلے میں کم ہے جو تناسب آبادی ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے کی تو چونکہ وہ زیادہ ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں ہوتی تعداد نہیں ان کے بچے پیدائش ہندوں کے مقابلے میں کم ہے رہ گئی بات اسلام کے پھیلنے کی تو آج اسلام ہے تو جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے وہ خود اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر اس کی طرف آ رہے ہیں تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کہ دوسری قومیں اسلام کوئی اختیار نہ کریں یہ اس قسم کی پرپگنڈا مشنری چلائی جا رہی ہے کبھی یہ کہا جاتا کہ سب آتنگوادی ہیں اسلام جو ہے وہ ہتھیار سے پھیلا ہے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ جو مسلمان ہو رہی ہیں دیگر قومیں ان پر کسی نہ کسی طرح سے روک لگائی جائے ایک جیسا اس سے پہلے کہا جاتا ہے اور آپ کی سیہونیت یہودیت اس کا جو ذہن ہے اور ہندوستان میں آریسس کا جو ذہن ہے وہ ایک ہے آج ہندوستان کو مساد کے ذریعے چلانا چاہتی ہے ہماری یہ موجودہ بی جی پی حکومت بھی تو اس سے پہلے تو کہیں بھی بم دھماکہ ہوا اور فوراں مسلمانوں کا نام لے لیا گیا اور مسلمانوں کی گرستیار کی گئی کبھی یہ کسی نے سوچا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے ہم کو اُن پر بھی نظر رکھنی چاہیے لیکن جب دو ہزار آٹھ میں مالے گاؤں میں دوسرا بمبلاشت ہوا اور وہ قبرستان میں ہوا شبرات کے دن ہوا مسلمانوں کے اقتوار کے دن اس وقت اس کی جانج کے لیے اس وقت کے ای ٹی ایس کے چیف ہیمند کر کرے انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ آج کے دن اپنی مسجد میں مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا یہ ان کی ایک سوچ تھی اور اسی لائن پر وہ چلے ہیمند کر کرے اور انہوں نے گریفتاریہ شروع کی ہندو لوگوں میں اس میں سازی پرگیا سنگھ ہے آپ کے کرنل پروہی تھے وغیرہ وغیرہ پھر اسیمانن سامنے آیا مکہ مسجد کے معاملے میں اور اس نے یہ بتایا کہ نہیں یہ سب چاہے وہ مالگاؤں کا دھماکہ ہو چاہے سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہو چاہے مکہ مسجد کا معاملہ ہو تو ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے بیان کے بعد اب تھوڑی سی پکر دھکر کم ہوئی ہے لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ پھر کوئی اگر ہدراباد میں دھماکہ ہو گیا تو صرف سیمی کا نام ڈھونتے ہیں حرکت الجیاد کا نام ڈھونتے ہیں ان کو ہندووں کی جو تنظیمیں جو پکڑی گئی ہیں جن کے پاس سے اسلحہ ملا ہے تلاشی کے دوران ان کا کوئی ذکری نہیں کرتا لیکن مسلمان کبھی ہمت نہیں آرتا یہ مسلمان کی فطرت ہے وہ کل کیا ہوا اس کو بھول جاتا ہے کل اس کو کیا کرنا چاہیے اس پہ اس کی نگاہ رہتی ہے پہلے بمبئی کلابہ سے لے کر ماہم تک تھا بس اور یہ سات جزیرے تھے مجگاؤں پریل مانوی گرگاؤں اس طریقے سے یہ سات چھوٹے 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 تکڑے تھے جہاں آبادیاں تھیں اب ان کی حکومت ہے اور وہ مراتھوں کے نام پر ہی جیت کر آئے تھے تو وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ یہ بمبئی اس کا نام رہے انہوں نے اس کو ممبئی کیا اصل میں ان کا نظریہ یہ کہ یہ بہت بڑا مندیر ہے ممبئی اس کی مناسبت سے ان لوگوں نے کہا اس کا نام یہ ہونا چاہیے بمبئی کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا سوئے گا نہیں چاہیے وہ بھیک مانگ کر اتنا پیسہ جمع کر لے گا کہ رات کو کھانا کھا لے بمبئی میں لوگ آتے ہیں کوئی سا بھی کام کرتے ہیں کھانے کو مل جاتا ہے ہماری حکومتوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کو اپنے اپنے علاقے میں ایسی فیکٹری قائم کرنی چاہیے ایسے ادھو قائم کرنے چاہیے لگانے چاہیے کہ وہاں کے رہنے والے دوسری جگہ نہ جائیں اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا اگر کوئی UP میں اس کو پاس کاروبار نہیں ہے اور وہ یہاں آرہا ہے روڈی کمانے تو ہم روک تو نہیں سکتے اس کو یہ تو UP گورنمنٹ کا فرض تھا کہ وہ اپنی سٹیٹ میں اتنا کاروبار کر دے کہ لوگ باہر نہ آئیں جو آرہا ہے وہ ہندوستانی سے آرہا ہے وہ بنگلہ دیش سے نہیں آرہا ہے وہ پاکستان سے نہیں آرہ ہے وہ ہندوستان کے لکھنو سے آرہ ہے ڈلی سے آرہا ہے آزم گھر سے آرہ ہے بیہار کے پٹنا سے آرہ ہے ملک ایک حصے سے دوسرے حصے میں اس کو کوئی روگ نہیں سکتا اور یہی وجہ ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اپنی قوم کو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں اور اس میں صرف مسلمان ہی نہیں آتا یوپی سے ہندو بھی آتا یوپی سے کاروبار کرنے کے لئے تو وہاں پھر ہندو مسلم پر سوال نہیں ہوتا پھر وہاں مراتح اور غیر مراتح کا سوال پیدا کر دیتے ہیں اتر بھارتی اور مراتح اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہاں وہ سوال کھڑا کرتے جہاں مسلمان ہے تو وہاں ہندو اور مسلمان کا سوال کھڑا کرتے